دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیر سلیمان کی مقام پر چرانویں ہزار کیوسی کا ریلہ گزر رہا ہے اور ایک وجہ کی اپ ڈیٹ کے مطابق ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کیوسی کا ریلہ اس وقت حیر سلیمان کی مقام سے گزر رہا ہے اور بارہ وجہ کی اپ ڈیٹ کے مطابق ایک لاکھ بائیس ہزار کیوسی کا ریلہ جو کہ اس مقام پر ایک گھنٹے میں چھ ہزار کیوسی کا اضافہ ہوا ہے اور کل شام ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر جو گزرنے والا ریلہ تھا اس کا جو لیول تھا دو لاکھ اسی ہزار کیوسی کا ریلہ تھا اور اس وقت جو ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر گزرنے والا ریلہ دو لاکھ بائیس ہزار ہے تقریباً ساٹھ ہزار کیوسی کا جو ریلہ ہے پانی میں کمی آئی ہے اور کل کی جو سوٹیال تھی ساڑھے بائیس فوت لیول تھا اور اس وقت جو لیول ہے ہیڈ گنڈا سنگھ کا وہ ساڑھے بائیس فوت ہے سوہ تیس فوت تیس اشاریہ چار جو اس کا لیول تھا ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر کل کی ڈیٹ میں شام چھ بجے کی اپ ڈیٹ کے مطابق یہ آپ کو بتا رہا ہوں اور بارہ بجے کی اپ ڈیٹ کے مطابق ہیڈ گنڈا سنگھ کا لیول دو لاکھ بائیس ہزار ہے اور ابھی ایک بجے کی جو تازہ تری اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق بھی دو لاکھ بائیس ہزار کیوزے کا ریولہ ہے جبکہ اگر میں آپ کو ہیڈ سلیمان کی بات کروں تو ہیڈ سلیمان کی پہ بارہ بجے ایک لاکھ بائیس ہزار کیوزے کا ریولہ تھا اور ایک بجے چکے ہیں ابھی تو ایک بجے جو اس ہیڈ سلیمان کی ریولہ ہے ایک لاکھ اٹھ ہیزار کیوزے کا ریولہ اس جگہ سے گزر رہا ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ پانی چل رہا ہے اور سیٹویشن بہت زیادہ خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ نقل مکانی کر کے ایک جزہ سے دوسر جزہ پہ منتقل ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کے حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ریس کی حضرات ہیں اور پنجاب پولیس ہے اس کے علاوہ اور بھی جو خلد لیٹڈ ہے میکمہ نحان ہے ایکسیون ہے وہ سارے افیسر جہاں اس وقت یہاں پہ اسی علاجہ میں مجھوز ہیں آپ میرے آگے دیکھ سکتے ہیں لوگ ڈکشوں میں ڈالوں میں ڈرکوں میں اپنے گھروں کا سمان جو ہے لور کر کے افاظتی مقامات کا منتقل ہو رہے ہیں اور منتقل ہونا ان کی خواہش نہیں ہے مجبوری ہے لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں یعنی سے میں نے آپ کو کل شام کی ویڈیو میں بتایا دو نیرے پاک پتن نیر اور یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں بلکل جس کے یہ تبھی بند ہیں یہ نیرے کل شام کو چل رہی تھی لیکن کل شام چھ بجے کے بعد ان نیروں کو بند کر دیا گیا کیونکہ آنے والا صلات الرحلہ جس سے ان نیروں کا جو پیٹ ہے اس نمتی برنے سے یہ بند ہونے کا خبشہ ہے تو جس کی وجہ سے پھر ان کو بند کرنا مجبوری تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح عوام پریشان ہے حیر سلیمان کی مقام پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی جو پٹی آپ کو وہ پولوں میں نظر آ رہی ہے انیس سو اٹھاسی میں یہاں پہ پانی کا لیول تھا اور انیس سو پچپن میں جو سلٹایا تھا وہ اوپر والا ہے ابھی کموں گوش ایک فٹ اگر پانی اور آ جاتا ہے تو یہاں پہ انیس سو اٹھاسی کا جو لیول تھا اس کے ایکول پانی یہ آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اس سائیڈ پہ بھی وہ پٹیر لگی ہوئی ہیں جس میں دونوں سالہ اٹھاسی اور پرکن کا بتایا گیا ہے ابھی اگر ایک فٹ پانی اور آ جاتا ہے تو یہاں پہ جو لیول ہے انیس سو اٹھاسی سے اوپر چلا جائے گا جو کہ ممکن ہے کیونکہ اس کی ریزنج یہ ہے کہ جو دو لاکھ اسی ہزار کیوسی کریلا جو کہ کل یہاں پہ پہنچے گا تو آٹومیٹی گلی ایک فٹ سے دو فٹ تین فٹ پانی ابھی اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہاں تک پانی چلا جائے گا لیکن یہ پانی بہت ہی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے اس کے بعد جو آنے واریلہ ہے وہ کل سچوشن جو ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی